عقل تو دی اللہ نے انسان کو عقل کے ساتھ ایک چیز اللہ نے اور دی اور اس چیز کا نام ہے غصہ ہم کہتے ہیں ہم اور آپ اپنی دانس میں کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری چیز غصہ غصہ مت کرو لیکن یقین جانے ممبر سے کہہ رہا ہوں میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں ہم کہتے ہیں کہ غصہ بڑی چیز بری چیز غصہ مت کرو لیکن یقین جانے کہ اگر انسان میں غصے کی طاقت نہ ہوتی تو انسان نہ اپنا دفاع کر سکتا تھا نہ جہاد کر سکتا تھا اس جملے کو سوچیں گا پروردگار نے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ہمیں ہم کہتے ہیں بری بری چیزیں نکال دو غصہ اگر غصہ نہ ہو انسان کے اندر بحث ہو کے رہ جائے انسان انسان بہایا ہو جائے بحث ہو جائے تو اگر غصہ نہ ہو تو انسان کی اپنی ذات کا دفاع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کہ اپنے گھرانے کا اپنے قبیلے کا اپنے ملک کا قوم کا ڈیفنس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ بھی انسان میں ہونا چاہیے تو اب دو چیزیں ہوں گے انسان کے پاس عقل بھی ہے انسان کے پاس بڑی منطقی انداز میں میں اپنے سننے والوں کے سماعتوں کو ایک منزل تک انشاءاللہ لے جاناں چاہ رہا ہوں اور یہی پہ بیان ختم ہو جائے گا انسان کے اندر غصہ بھی ہے انسان کے اندر عقل بھی ہے اب عقل کنٹرول کرے گی کبھی تمہیں غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کس پہ کرنا ہے کس پہ رہ کرنا کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا عقل کو کنٹرول دیا ہے جسی tempt اور اللہ نے اس انسان کے اندر غصہ بھی رکھا ہے اب غصہ انسان کو بھر کاتا ہے عقل کنٹرول کرتی ہے یہاں کرو یہاں کرو یہاں نہیں کرو تو اب عقل کنٹرول کر رہی ہے لیکن عجیب بات ہے عقل غصہ کنٹرول کرتی ہے لیکن ہر وقت عقل یہ کام کرنی سکتی اس لکہ عقل بھی تو کبھی کبھی غصہ کے زیر اثر آجاتی ہے ہوتا ہے نہیں تو میں تجربے کی بات کر رہا ہوں عقل کنٹرول کرے گی لیکن کبھی کبھی انسان جنال میں آتا ہے انسان غصہ میں آتا ہے تیش میں آتا ہے کہ عقل سب جاتی ہے اور غصہ عقل کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اب علی والوں منطقی طور پر اب کسی تیسری طاقت کی ضرورت ہے جو اس عقل کو کنٹرول کرے اور اسی طاقت کا نام ہے نبوت ماشاء اللہ